کرونا وائرس سے شدید بدحالی کا شکار پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر وزیراعظم پاکستان عمران خان کی درخواست پر پیلیس کلپ نے پاکستان کا کرز موخر کر دیا ہے ترقی بزیر ممالک کو کرز فراہم کرنے والے پیلیس روپ نے جی ٹونٹی کے رلیف موہدے کے تحت پاکستان کا کرزہ موخر کرنے کا اعلان کر دیا ہے جی ٹونٹی اور پیلیس کلپ کے حالیہ موہدے میں ایک اشاریہ ایک ارب ڈالرز کے کرزے کی ریایت حاصل کرنے والے ممالک کی تعداد بارہ ہو گئی ہے اس سے قبل تیس ممالک اس پروگرام سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے رابطہ کر چکے ہیں پاکستان جی ٹونٹی کے امیلترین ممالک کے اس گروپ کے گیارہ ملکوں سے مجموعی طور پر بیس اشاریہ سات ارب ڈالرز کرز حاصل کر چکا ہے حالیہ موہدے سے پاکستان کو ایک ارب ڈس کروڑ ڈالرز کا ریلیف ملے گا میل میں پاکستان نے جی ٹونٹی ممالک کو قرض میں ریایت کی درخواست کی تھی اس کے علاوہ آئی ایم ایف اور عالمی بینک کی ہدایت سے مطابقت رکھنے والے نون کمیشل قرضوں کے علاوہ اس مرد میں مزید قرضیں حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی 15 اپریل کو جی ٹونٹی ممالک بازابطہ درخواست کی شرط پر پاکستان سمیت 76 ممالک کے لیے مئی سے دسمبر 2020 تک قرض منجمیت کرنے کی منظوری دے چکے تھے وزار عظم عمران خان اور آئی ایم ایف نے بھی ترقی پذیر ممالک کو قرضوں کے دائیگی موقر کرنے کی درخواست کی تھی